السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اچھا جی آج میں بات کرنا چاہوں گی about abusive language بچے جو گالیاں دیتے ہیں abuse کرتے ہیں چاہے انگلیش میں چاہے اردو میں چاہے ماں بہن کی کوئی بھی گالی مطلب دینی ہے ان کو لگتا ہے کہ اس کو دینا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے بھی کہنا کہیں سے سنی ہی وہ ہے چاہے وہ ان کے اپنے گھر سے ہے یا چاہے کسی مووی میں سنا ہو انہوں نے یا اپنے فرنس میں ادھر ادھر فرنس نے سن لیا ہو انہوں نے but they think if one person is saying it ان کے لیے بھی لازم ہے کہ انہوں نے بھی وہ گالی دینی ہے now here comes a point جہاں پہ problem create ہوتی ہے ٹھیک ہے گالی دے دی ہو گیا سکول میں بہت کچھ چلتا ہے parents گھر پہ no doubt بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے گالی نہیں دینی ہے آپ کو اچھی طرح بولنا ہے abusive language use نہیں کرنی just on that parents ہر وقت پوری کوشش کرتے ہیں لیکن سکول کا friends کا circle ان کا ایسا ہوتا ہے میں چھوٹے بچوں کی خالی بات نہیں کر رہی I'm talking about any age group ان کا circle ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا دیکھی جس طرح سے بھی friends کو دیکھ کے ہیں یا جو بھی بچے گالی دینہ شروع ہو جاتے ہیں اب جب وہ بات بڑھتی ہے teachers تک پہنچتی ہے یا administration تک پہنچتی ہے parents کو call up کیا جاتا ہے کہ اوکے یہ ایسا ایسا issue ہے آپ آکے ہم سے ملیں آپ کا بچہ بہت زیادہ abusive ہو رہا ہے language استعمال کر رہا ہے اور مطلب اچھا نہیں ہے warnings دی جاتی ہیں بچوں کو سمجھایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے teachers کلاس میں سمجھاتی نہیں ہیں teachers سمجھاتی ہیں definitely سمجھاتی ہیں تو ایسے ٹائم پہ جب بچے نہیں سنتے یا نہیں باز آتے پھر ultimate solution یہی ہوتا ہے کہ parents کو انفرم کر دیا جائے کہ بھئی ایسا ایسا ہے آپ کا بچہ دباس نہیں آرہا گالی دینے سے now the problem is ایسے ٹائم پہ parents deny کر دیتے ہیں بہت سے parents ہم نے آج تک دیکھے ہیں اتنا ہی میری services ہو گئی ہے ماشاءاللہ تو اس سارے ٹائم پہ کافی دفعہ parents ایسے parents سے واسطہ پڑا ہے کہ جو اس بات کو totally deny کر دیتے ہیں کہ نہیں جیہ ہمارا بچہ تو یہ language استعمال کر ہی نہیں سکتا how is it possible how گھر میں use the unity language ہم تو اتنا دھیان رکھتے ہیں ہم تو یہ ہم تو وہ ہم 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 آپ کے ہم ہونے پہ اتراز نہیں کر رہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کو کچھ بتا رہے ہیں سکول آپ کو کچھ inform کر رہے ہیں آپ کے بچے کے بارے میں تو یہ اس چیز کو notice کریں آپ یہ نہیں کہ آپ اپنی ego یا اپنی تربیت پہ question کریں ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میں نے بچے کی تربیت بہت غلط کی ہے نہیں we just want to bring to your notice that your child is following these things اب ہو جاتا ہے teachers ہر وقت check and balance پہ تو نہیں نہ ہوتی ہیں کہ بچے کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں ہوتا ہے ہر جگہ بہت ہوتا ہے ہوتا ہے but صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ سے کوئی بات کی جاتی ہے آپ کو کچھ آپ کے بچے کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اس کو اس کو پوزیٹیف لے یہ نہیں کہ آپ اپنے بچے کو گھر پہ پیار سے سمجھائیں اس کو کہیں ایسی لانگوڈیز نہیں کرتے گالی نہیں دیتے ایچ سٹر ایچ سٹر ہم اور کچھ نہیں چاہ رہے آپ سے آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اب ہماری بردہ سے بھی باہر ہو رہا ہے so just take notice on it لیکن نہیں denial 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 ایسا نہیں ہونا چاہیے it's just a request کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بچے سکول میں کچھ اور ہوتے ہیں گھر پہ کچھ اور ہوتے ہیں بہن بھائیوں کو ساتھ کچھ اور ہوتے ہیں they're kids they're kids تو اس لیے اس چیز کو لائٹ لیا کریں اور اگر آپ سے کوئی سکول کے ادمنسریشن کو بات کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں تو وہ آپ کے بھلے کیلئے آپ کے بچے کے بھلے کیلئے کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی بھی بچہ جو ہے کوئی ہم اس سے دشمنی نہیں نکالتے ہمارے لیے کوئی بچہ برا نہیں ہے یہاں پہ سکول میں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو سمجھایا جاتا ہے ان کو educate کیا جاتا ہے definitely teachers اپنا بیس دیتی ہیں ان کو سمجھاتی ہیں more value سکھاتی ہیں ہر چیز سکھاتی ہیں لیکن اگر ایک چیز beyond the limit جا رہی ہے تو definitely پھر ایکشن لیا گیا اس لئے اس چیز کو سمجھیں اور پھر بچوں کو اس کے accordingly سمجھائیں thank you so much see ya